اگر دو بھائیوں کی صلاح ہو جائے دو بھائیوں کی چلے دو بھائیوں کی لفظ چھوڑ دیں دو فریقوں کی صلاح ہو جائے دنیا میں کہیں کوئی اکل مند بندہ دیکھا ہے جو کہہ سلا کو بھی ڈسکس نہ کریں واہ ایک اصول ہے نا بھئی ڈسکس لڑائی کو نہ کریں صلاح کو کیوں نہ کریں یہ بات وہ کرتا ہے جس کا موقف کمزور ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ صلاح ہوئی ضرور تھی میری آپ کا کسی بات پر اختلاف ہو جائے پھر ہمارا اتفاق ہو جائے ہمارا صلاح نامہ ترتیب دے دیا جائے کیوں نہ کیجئے بھائی بات کیوں نہ کریں بھائی کس نے کہا ہے کہ نہ کریں کون کہتا ہے کس نے ایسی بات یہ اتھارٹی کس نے دیئے کہ کوئی نہ بات کرے نہ ان کے باپ کا دین ہے نہ ان کے کوئی اور کیوں نہ کریں بھائی یہ جیسے چھپانے میں آزاد ہیں ویسے ہم منظر عام پر لانے میں آزاد ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صلاح ہو گئی ہے تو کس پاگل کے بچے نے آپ سے کہا ہے کہ صلاح کو ڈسکس نہیں کرتے آپ تو نبی کی صلاح کو ڈسکس کر رہے ہیں صلاح حدیبیہ کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں قرآن ڈسکس نہیں کر رہا حدیبیہ کے مقام پر صلت العذاب میں نہیں ہو رہا ہے یا صلت الفتح میں ڈسکس نہیں ہو رہا جب قرآن ڈسکس کر رہا ہے تو آپ تو قرآن کی سنت پر پورا عمل کر رہے ہیں ایک بات صلاح ہوئی ضرور تھی مگر اس صلاح کی دجیہ کس نے بکھی رہی تھی یہ بات بھی پھر سامنے لانا پڑے گی تو چونکہ موقف کمزور ہے اس لیے بہتر یہ ہے بس ٹھیک ہے چھوڑیں اس بات کو